نمسکر دوستو میرا نام ہے خلیش چوہن و آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم پرکرطی کے ایک ایسے پھول کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گلداؤ دیجی ہاں دوستو ایسے کہ آپ لوگ اسکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ گلداؤلی کا پھول ہے اور اس میں کچھ پتیاں لگی ہوئی ہیں تو ہم آج اس کے فائدے کے بارے میں بتائیں گے کہ کس کس فائدے میں اس کے اوسادی گنگ کیا ہیں اور کس کس روگوں میں یہ کام کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ اوساد سے پریسان ہوں گے اگر آپ کو ٹینسن ہوتا ہوگا زیادہ ماطرہ میں کیونکہ کل بھاگ دوڑ کی زندگی ہے ترہ ترہ کا مانسک تناہ ہوتا ہے اس کنڈیسن ہے آپ اچھے طریقے سے نہیں رہ پاتے ہیں آپ کو رات میں نید بھی نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کو یوچ کیسے کرنا اس پتے کو تو گلداؤلی کا چار سے پانچ پتہ لے لیجئے گا اگر بڑا ہوگا تو تین لیجئے گا اگر چھوٹا ہوگا تو پانچ پتہ لے لیجئے گا پانچ پتے لینے کے پسچات اس میں آپ جو ہے دیسی گھی اگر گایا کی گھی ملتا ہے تو آپ اس کے اوپر لپیٹ لیجئے گا لپیٹنے کے پسچات اگر آپ کے گھر میں کوئلا ہوگا لکڑی ہوگا یا جو بھی گوبر سے سمبندید کوئی بھی آئیٹم ہوگا تو آپ اس کو جلا کے اس کے اوپر جو ہے کی اس پتے اور گھی جو لپیٹا ہوا گھی رہے گا پتے کے اوپر آپ آگ کے اوپر رکھنا ہے آپ کو رکھنے کے پسچات یہ کافی اچھا پریوگ ہے دوستوں اس کو رکھنے کے پسچات اگر آپ اس کا اس مل لیتے ہیں جو دھوہا اس میں سے نکلتا ہے تو ہمارے سوسند نلی کی مادھیم سے ہمارے اندر جاتا ہے اور یہ ہمارے مانسک تناؤ کو سگر ہی دور کر دیتا ہے یعنی کہ جو لوگ ہائپر ٹینسن سے پریسان ہے ان لوگ کافی زیادہ ماترہ میں آساد رہتا ہے نید نہیں آتی ہے تو ان لوگ کے لئے بیسیس کر بہت ہی فائدہ مند چیز ہے ان لوگ کو اس کا دھوہا لینا چاہیے جو کی لینے کے پسچات ان کا آساد ترن دور ہو جاتا ہے اس کا فول ہمارے من کو ہمارے چت کو اچھا رکھنے کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ گھر میں کوئی فول لگاتے ہیں یا انڈور یا آؤٹڈور تو سبھی لوگوں کو فول لگانا چاہیے گھر میں یہ ہمارے من کو سانتی پردان کرتا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کے آسادی گھنوں کے بارے میں بتایا جو کی کافی فائدہ مند ہے تو آپ لوگ گھی اور اس کے پتے کو لے کے اگر ہون میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں آپ تو اس کے سکھے پتے کو لے کے ہون میں ڈال سکتے ہیں ہون میں ڈالنے کے پاس جب اس کے اوپر گھی جاتا ہے تو اس میں نکلنے والا جو اس میل ہوتا ہے ہمارے چت کو ہمارے من کو ہمارے دماغ کو سانت رکھتا ہے جو کی آپ لوگ آساد سے پریسان ہوں گے نید نہیں آتی ہوگی تو اس کنڈیسن میں بہت ہی فائدہ مند ہے اب ہم آپ کو دوسرا مر بتا دیں کہ جو لوگ کو اچھے طریقے سے پیساب نہیں ہوتا ہے یعنی کہ متر پرکچھا روک سے پریسان ہوتے ہیں بار بار پیساب کرنے جاتے ہیں اچھے طریقے سے پیساب نہیں ہوتا ہے اور جو ہے کہ بجرگ ہونے پر لوگوں میں پیساب بہت جلدی ہو جاتا ہے اگر جاتے ہیں پیساب کرنے اس سے پہلے ہی اپنے پرینٹ گیلا کر لیتے ہیں تو اس کنڈیسن میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے پتے کو تو ہم آپ کو بتا دیں کیسے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کے پتے کو چار پانچ پتہ لے لیجئے گا اس میں تین چار کالی مرچ ملا لیجئے گا اور کالی مرچ کے ساتھ اس کے پتے کو اچھے طریقے سے کسی مکسی یا سی لڑھا کے مادھیم سے آپ لوگ اس کو پیس لیجئے گا پیسنے کے پسچات آپ جو ہے کہ ہلکا گنگنا پانی لیجئے گا اس کے اندر اس کا جو پیسٹ ہوگا آپ ڈال کے جو بوائل کیا ہوا پانی رہے گا اس میں پیسٹ کو ڈال دیجئے گا ڈالنے کے پسچات جو ہے کہ آپ لوگ اس کے پانی کو آدھے کب پانی میں پی لیجئے گا پینے کے پسچات دوستو اگر مرچ پکچھار ہوگا آپ کے اندر ہوگا تو دھیری دھیری ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی جلدی آپ کو ایک ہفتے کے اندر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا جو کہ اگر آپ کو پیساب اچھے سے نہیں ہوتی ہے تو اچھے سے ہونے لگے گی اور جن لوگ مدھ پرکچھا سے پریسان ہوگی یعنی پیساب کرنے جاتے ہیں جانے سے پر لے ہی اپنا جیپ کھولنے سے پر لے ان لوگ پیساب ہو جاتا ہوگا تو ان لوگ کے لئے فائدے مند ہے اور ساتھ میں جو چھوٹے بچے ہیں ان لوگ کے لئے فائدے مند ہوتا ہے جو رات میں بستر رپی ساب کر دیتے ہیں تو ان لوگ کے لئے بہت ہی یہ فائدے مند ہوتا ہے تو ان کے لئے دو پتہ لیجئے گا اور ایک کالی میرچ لیجئے گا اور اسے پیس کے اچھے سے ہلکا سا پانی لے لیجئے گا آدھا کپ اس ملائے کے پیلا دیجئے گا اچھا لگا ہو تو دھن نواد